آج کی ویڈیو میں ہم یہ بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ جب بھی کوئی بجٹ آتا ہے تو کچھ ایسے نعرے ہیں کچھ ایسی سٹیٹمنٹس ہیں جو کہ تیار کر کے رکھی ہوتی ہیں پوزیشن نے اور میڈیا پہ چلنا شروع ہو جاتی ہیں کہ عوام کی کمر توڑ دی گئی مہنگائی سے برپور بجٹ اور بہت سارے ٹیکسز لگا دی گئے تو آج کی ویڈیو میں کوشش یہ کریں گے کہ وہ کون سے مجبوریاں ہوتی ہیں وہ کون سے چیلنجز ہوتے ہیں وہ کون سے لیمٹیشنز ہوتی ہیں جن میں کوئی بھی حکومت بجٹ بنا رہی ہوتی ہے اور ان مجبوریوں کو مد نظر رکھے بغیر آپ کبھی بھی بجٹ کے اوپر صحیح طرح ریفلیکٹ نہیں کر پائیں گے صحیح طرح کرٹیسائز نہیں کر پائیں گے اور وہ مجبوریاں ایسی ہوتی ہیں کہ گورنمنٹ کے بس سے باہر ہیں کسی بھی گورنمنٹ کے بس سے باہر ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کو کوپ کرنا جن کے ساتھ چلنا اور جن کو لے کے بجٹ بنانا کسی بھی حکومت کی مجبوری ہوتی ہے ارسپیکٹیو آف دا فیکٹ کہ وہ حکومت کس پارٹی کی ہے دیکھیں سب سے پہلی جو مجبوری ہوتی ہے کسی بھی حکومت کی جب وہ بجٹ بناتی ہے وہ پاکستان کا structure of the economy اور structure of the GDP ہے جیسے میں نے اپنی گزشتہ ایک ویڈیو میں عرض کیا تھا کہ پاکستان کے GDP میں تین ایسے فیکٹرز ہیں جن سے مل کے پاکستان کا GDP بنتا ہے اور پاکستان کے structure of the economy کو define کرتے ہیں تین فیکٹرز انڈسٹری, سرویس سیکٹر اور اگری کلچر ان تینوں کی جو accumulated output ہے اس سے مل کے پاکستان کی economy کا size بنتا ہے پاکستان میں economy میں انڈسٹری کا جو حصہ ہے وہ 21% ہے آپ نے numbers یاد رکھنے اس کے بعد سرویس سیکٹر کا حصہ 60% ہے اور 19% ہماری agriculture کی output کا حصہ ہے ہمارے total GDP کے size کے اندر اب اس سے ایک common man جو meaning draw کر سکتا ہے وہ یہ draw کر سکتا ہے کہ اگر انڈسٹری پاکستان کے total economy کا 21% ہے سرویس سیکٹر 60% ہے اور 19% agriculture سے آتا ہے تو اس سے car spending tax بھی اتنی آنا چاہیے کہ انڈسٹری سے 21% آئے سرویس سیکٹر سے 60% آئے اور agriculture سے 19% آئے حالانکہ ایسا نہیں ہوتا بہت ہی حیران کن صورتحال ہے کہ پاکستان میں جو انڈسٹری ہے جو کہ market size کا جو ہماری economy کے size کا GDP کے size کا 21% ہے وہ total tax میں 70% 60 سے 70% contribute کرتی ہے اور اس میں سے بھی صرف 8 سے 10 ایسے sectors ہیں جو کہ contribute کرتے ہیں اور باقی انڈسٹری کنٹریبیوٹ ہی نہیں کرتی تو انڈسٹری جو کہ market size کا economy کے size کا 21% ہے وہ 70% tax پے کر رہی ہے سرویس سیکٹر جو کہ 60% ہے ہماری total economy کا وہ انتیس اشاریہ چھے پرسنٹ پی کر ہے تو اسے آپ اندازہ لگا لیں کہ نائنٹی نائن پوائنٹ سکس پرسنٹ ٹیکس ہمارا سرویس ایکٹر سے آتا ہے اور انڈسٹری سے آتا ہے اور پوائنٹ زیرو پوائنٹ فور پرسنٹ ایک پرسنٹ آدھے پرسنٹ سے بھی کم ہماری اگری کلچر سے آتا ہے تو پہلا تو جو ایک بہت بڑی مجبوری ہوتی ہے ایک ہینڈی کیپ ہے کسی بھی ریاست میں پاکستان کے کیس میں جب بھی کوئی حکومت بجٹ بنانے لگی گی تو اس کو یہی نہیں سمجھائے گا کہ ہمارا جو جی ڈی پی کا سائز ہے اس میں سے جو ہمیں ریوینیو مل رہا ہے یہ کیوں نہیں کورسپونڈ کر رہا کیوں نہیں ریکنسائل کر رہا اور اس کو چینج کرنے کے اوپر بھی بہت سارے مسائل ہیں اس کے اوپر الگ ایک ویڈیو پر بات کریں گے کہ پاکستان میں انڈسٹری کا جو شیئر ہے جو سرویس ایکٹر کا شیئر ہے اور انڈسٹری اگریکل چلکو جو شیئر ہے اس کے کورسپونڈنگ ریوینیو جو آتا ہے ٹیکس کا ریوینیو یہ اپس میں میچ کیوں نہیں کرتے یہ ایک پوائنٹ ٹو پونڈر ہے جس میں اور بھی بہت سارے فیکٹرز ہیں پہلی تو مجبوری پاکستان کی کیس میں تحریک انصاف کی حکومت کی یہ ہوگی کہ ہمارا جو سٹرکچر آف دا ایکانومی ہے یہ کورسپونڈ ہی نہیں کرتا اپنے ریسپیکٹیو شیئر اور ریسپیکٹیو ریوینیو سے اب اس کو کیسے ریکنسائل کرنا ہے کیسے میچ کرنا ہے یہ بہت بڑا چیلنج ہوگا یا دوسری لفظوں میں پاکستان تحریک انصاف کے لیے مجبوری ہوگی کہ اسی کے ساتھ بجٹ بنایا جائے اس کے بعد دوسری جو مجبوری ہوتی ہے وہ ایک جرلل امپریشن ہے عوام کا پاکستان کی کسی بھی حکومت کے بارے میں وہ اس کو کہتے ہیں کہ لیجٹیمیسی اف دا گورنمنٹ عام بندہ ٹیکس کو اپنی کنٹریبیوشن نہیں سمجھتا ریاست کی طرف وہ سمجھتا ہے کہ ٹیکس ایک جرمانہ ہے اور جرمانہ اس لیے کہ میں چونکہ ڈاکومنٹڈ اکانومی کا حصہ ہوں جیسے میں میری اگر جاب ہے تو میری جاب میں جب میری سیلری آتی ہے تو اس پہ ٹیکس کٹا ہوتا ہے وہ میرے لیے مطلب کمپلشن ہے میرے پاس اور کوئی آپشن ہی نہیں اس لیے میں ٹیکس پے کر رہا ہوں جس بندے کے پاس آپشن ہوتی ہے وہ ٹیکس نہیں پے کرنا چاہتا اس کا کیا مطلب ہے کہ عام عوام لیجٹیمیسی اف دا گورنمنٹ کے بارے میں مشکوک ہیں اور وہ کیوں مشکوک ہیں ایک ایکویشن ہوتی ہے کہ پہلے آپ نے ٹیکس پے کرنے ہیں یا پہلے ریاست میں سہولیات دینی ہیں اب اس کے اوپر ڈیبیٹ کی جا سکتی ہے کہ پہلے کیا آئے گا پہلے سہولیات آئیں گی یا پہلے ٹیکس پے کرنا آئے گا اب اس میں اس ڈیبیٹ کچھ طرح بھی لیا جا سکتا ہے کہ پہلے انڈ آیا تھا یا پہلے مرگی آئی تھی تو میرے خیال ہے یہ چیزیں سائیڈ بائی سائیڈ چلتی ہیں کہ عوام آہستہ آہستہ ٹیکس پے کرنا شروع کر دیں اور ریاست اپنی لیجٹیمیسی بنانا شروع کر دیں سہولیات کی پرویوین کے حساب سے تو ایک اور جو مسئلہ ہوگا پاکستان تحریک انصاف کو عوام کے اوپر ٹیکس لگاتے ہوئے وہ یہ ہے کہ لیجٹیمیسی آف دا گورنمنٹ کے اوپر کویسچن مارک ہے عام بندہ ٹیکس بریکٹ میں آنا ہی نہیں چاہتا کیونکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو میں نے ٹیکس پے کیا ہے یہ میری کمپلشن نہیں ہے میرے ذمہ نہیں ہے کہ میں چونکہ اس ریاست کا شہر ہی ہوں میں نے کانٹریبیوٹ کرنا ہے ریاست کا شہر ہی ہونے کے ناتے اپنے آپ کو کانٹریبیوٹنگ فیکٹر نہیں سمجھتا عام بندہ نہ انڈسٹری سمجھتی ہے نہ اگری کلچر سمجھتا ہے نہ سرویس ایکٹر سمجھتا ہے صرف ٹیکس وہاں سے حاصل کیا جاتا ہے جہاں پہ مجبوری ہے اور اس کے علاوہ ان کے پاس آپشن ہی کوئی اوپیلیبل نہیں ہے تو لیجٹیمیسی آف دا گورنمنٹ بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے بہت بڑی مجبوری ہوتی ہے اور اسی رسٹرکشن کے ساتھ رہتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بھی بجل بنا رہی ہوگی کہ جب عوام ٹیکس کو ایک جرمانہ سمجھیں گے اس کے بعد ایک اور جو ٹرم استعمال ہوتی ہے پاکستان جیسے ممالک کی ایکانومی کو ڈیفائن کرنے کے لیے ڈاکٹر کیسل بنگالی بھی اس کا بہت ذکر کرتے ہیں کہ پاکستان کی جو ایکانومی ہے اس میں رینٹ سیکنگ ایکانومی اس کو کہا جاتا ہے یا اس کو دوسرے لفظوں میں کسینو ایکانومی کہا جاتا ہے کسینو ایکانومی کیا ہوتی ہے کہ جب بھی انویسٹر کیسے سوچتا ہے اس ایکانومی کے بارے میں ایک عام انویسٹر کی انٹرپٹیشن کیا ہے کہ جب میں نے پیسہ انویسٹ کرنا ہے تو وہ کیا سوچتا ہے وہ یہ سوچتا ہے پاکستان میں جب بھی کوئی بندہ انویسٹ کرنے جاتا ہے سب سے پہلے وہ کہتا ہے میں نے ریل اسٹیٹ میں جانا ہے رینٹ سیکنگ ایکانومی ہے یہ کہ ریل اسٹیٹ میں لگاؤں گا ایکنومک ایکٹیوٹی اس سے کوئی جنریٹ نہیں ہوگی ریل اسٹیٹ کا آپ نے پلوڈ لے کے رکھ دیا اس سے کوئی ایکانومی تو جنریٹ نہیں ہوئی اب with the passage of time اس کی جو پرائس ہے وہ بڑھنا شروع ہو جائے گی اور کچھ عرصے بعد میں پلوڈ بیچ دوں گا اب یہ رینٹ سیکنگ ایکانومی ہے casino economy ہے جس میں actual real economic productivity کوئی نہیں ہو رہی پہلی اپشن ہوگی ریل اسٹیٹ اس کے بعد دوسری اپشن ہوگی یہ stock exchange میں ڈال دیں اگر تھوڑی بہت business کی sense آگی معاشی معاملات کو سمجھ آگئی ہے تو stock exchange میں ڈال دیں again rent sick economy casino economy کیا ہوا آپ نے shares لے کے رکھ دیئے اب demand and supply سے share کی price بڑی dividend ملا اور آپ نے share کے اوپر profit ملا تو آپ کا جو portfolio بڑھنا شروع ہو گیا کیا real economic activity بنی نہیں بنی اس case میں بھی کوئی real economic activity نہیں بن رہی اب اس کے بعد تیسرا جو level آتا ہے وہ commodity market کا آتا ہے کہ جب بھی کوئی investor real estate میں بھی نہیں جائے گا stock exchange میں بھی نہیں جائے گا commodity market میں جائے گا جنس لے کے رکھ لے گا جب اس کا season ہے گا تو اس کو بیش دے گا اس سے بھی کوئی real economic activity generate نہیں ہوتی اب یہ casino economy ہے پاکستان میں جتنے بھی investors ہیں ان کا 90% جو pattern ہے investment کا وہ یہی ہوگا کہ پہلے real estate دیکھیں گے پھر stock exchange دیکھیں گے پھر commodity market میں آ جائیں گے اور ایک اور جو مسئلہ اس economy میں ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ sector ہی نکل گیا investor اس میں consider ہی نہیں کرتا کہ وہ کسی real economic activity میں indulge کرے اس کے بعد جو آتا بھی ہے وہ raw material لے کے raw material کو ہی آگے بیچ کے اس سے profit کمانے کی سوچتا ہے کوئی بھی value addition نہیں کیا جاتا اگر آپ نے جنس لے کے رکھئے تو جنس آگے بیچتی جائے گی اس میں کوئی value add نہیں کی جائے گی اور اس کے علاوہ جو چوتھا آج کی ویڈیو کے اس کوپ کے حساب سے جو مجبوری ہے کسی بھی حکومت کی پاکستان میں بجٹ بناتے ہوئے وہ undocumented economy کا ایک بہت بڑا ہوا ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ کچھ estimates بلکہ conservative estimates یہ ہیں کہ پاکستان کے total gdb کا 50% undocumented ہے مطلب یہ کہ پاکستان کے gdb کا size اگر 300 ارب ڈالر آج ہے تو یہ 600 ارب ڈالر ہو سکتا ہے کیونکہ پاکستان کی undocumented economy ہے اب اس کی implication کیا بنتی ہے کیونکہ آپ کی economy کا 50% undocumented ہے اس کے اوپر ٹیکسی کوئی نہیں ہے تو correspondingly آپ کی ریاست کا revenue بھی 50% کام ہے تو پاکستان کی ریاست کا جو revenue 58% ارب ڈالر ایف بی آر کماتا یہ double ہو سکتا ہے اگر پاکستان کی جو ساری economy یہ documented ہو جائے تو اس میں آج کی ویڈیو میں ہم نے یہ دیکھنے کی کوشش کی کہ جب بھی کوئی بھی حکومت بجٹ بناتی ہے تو structure of the economy کی وجہ سے کچھ ایسی مجبوریاں ہوتی ہیں جن کو لے کے چلنا ہوتا ہے ان مجبوریوں کے بارے میں again ڈاکٹر کیسل بنگالی نے بڑی خوبصورت لائن بولی تھی کہ پاکستان میں یہ جتنی بھی مجبوریاں ہیں جتنے بھی challenges ہیں جتنے بھی مسائل ہیں economy کے حوالے سے technically they are easy to solve however very difficult to solve politically اگر آپ political will نہیں ہوگی ان تمام مسائل کو حل کرنے کے لئے political will کی ضرورت ہے technically بہت آسان ہے تو یہ چند گزارشات تھی ان مجبوریوں کو بھی مدنظر رکھنا ہے جب بھی آپ نے بجٹ کے اوپر reflect کرنا ہے یا خاص طور پر بجٹ کے اوپر تنقید کرتے ہوئے آپ کو ان مجبوریوں کا بھی پتا ہونا چاہیے کہ کوئی بھی حکومت کن مجبوریوں کے اندر رہتے ہوئے بجٹ بنا رہی ہوتی ہے ان چند گزارشات کے بارے میں اگر آپ کا کوئی feedback ہو کوئی اتراز ہو یا آپ کو لگے کوئی ایسی بات ہے جو میں نے خلافے واقعہ کیے تو feedback سے ضرور اگاہ کیجئے گا thank you so much